پاکستان کی گیارہ ناؤں پکڑی گئیں جس کے بعد اس علاقے میں بی ایس ایف کا سرچ آپریشن جاری ہے جس کے تحت حرامی نالا کشیطر سے بی ایس ایف نے اب تک گیارہ ناؤں سمیت تین پاکستانی مچھواروں کو بھی گرفتار کیا جبکہ اس علاقے میں اب بھی کئی اور پاکستانی مچھواروں کے چھپے ہونے کی خبر ہے جن کی تلاش کی جا رہی ہے اس ابھیان میں وائیو سینہ کی بھی مدد لی گئی اور جوانوں کی تین ٹیموں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے تین الگ الگ دشاؤں میں بھیجا گیا سرکشا بلکہ ایک دن پہلے ہی وہاں بڑے پیمانے پر پاکستانی ناؤں اور مچھواروں کی گھسپیٹ کی خبر ملی تھی گجرات کے حمدباد میں پولس نے ہتیاروں کا ایک زکیرہ برامت کر لیا بطایا گیا کہ ان ہتیاروں کو یمن میں استعمال کرنے کے ارادے سے دیش کے باہر گیر کانونی ڈھنگ سے بھیجا جا رہا تھا جن پر کرائیم برانچ کے ایک ٹیم کئی دنوں سے نظر بنائے ہوئے تھی ہتیاروں کے ساتھ ہی ان کی تسکری کرنے کے عاروپ میں یمن کے رہنے والے عبدالعزیز کو بھی گرفت میں لے لیا گیا کرائیم برانچ نے دعویٰ کیا کہ تسکری کا کام اسے یمن میں رہنے والے اس کے ایک دوست نے سوپا بتایا گیا کہ عبدالعز اپنے پتا کی سرجری کے لیے بھارت آیا تھا اور ان کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ یمن میں ہتیار تسکری کرنے کے ارادے سے یہی رک گیا کرائیم برانچ نے اس کے پاس سے ریوالور کے کئی پورزے برامت کیے جنہیں یمن میں جوڑے ہیں